محبت کی اہمیت کرام کا اور ایک صحابی کو ان کا امیر بنایا یہ حدیث متفق علیہ سعی بخاری اور مسلم میں آتی امیر بنایا اب وہ سفر پہ ہمیشہ وہ جماعت کراتا تھا امام تھا ان کا نماز جماعت کے لیے امامت کراتا وہ صحابی کیا کرتا ہر رکعت میں قل واللہ وحد پڑھتا تھا ہر رکعت میں قل واللہ وحد اور اگر کوئی اور صورت بھی پڑھتا تو اینڈ اس رکعت کی سورہ اخلاص قل واللہ وحد پہ کرتا تھا واپس آئے تو صحابی کرام نے یہ نئی بات تھی یہ ایک بدت تھی نئی بات تھی صحابی کرام نے حضور علیہ السلام کو آ کے شکایت کی یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں اور ہر صورت کے بعد اینڈ کرتا تھا قل واللہ وحد پہ آقا علیہ السلام نے بات سن لی اب آگے دیکھئے اس کو کچھ نہیں کہا اسے کچھ نہیں کہا شکایت کرنے والے صحابہ سے کہا جاؤ فقال سلوہو لئی شیئن یسنع ذالک اس سے جا کے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا حضور کو سب معلوم ہے آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا مگر نہیں اس کی زبان سے جواب بقیہ صحابہ کو سنانا چاہتے ہیں عشق کی بات سنانا چاہتے ہیں کانوں سے سنو فرمایا جاؤ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا وہ اس کے پاس گئے فسالوہو آقا نے بھیجا ہے اور ہم پوچھتے ہیں ایسا کیوں کرتے تھے اس نے جواب دیا اس لیے ایسا کرتا تھا ہر رکت میں کہ اس میں میرے محبوب کا تذکرہ ہے ہائے ہائے میرے محبوب کی صفتیں ہیں قل ہو باللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف وان احد ختم کہا ہوتی ہے سورت ولم یکل لہو کف وان احد میرا اللہ قل اللہ میرا محبوب نویک لائے قل ہو اللہ احد میرا محبوب نویک لائے اس جیا کوئی نہیں اس ہونا نہ اسنو کوئی جمن والا نہ اس وچو کوئی جمن والا نہ کوئی ادشریک نہ کوئی اس جیا تو میرے محبوب جیا ہے ہی کوئی نہیں یہ ہے سور اخلاص میرے محبوب جیا کوئی فرمایا اس میں میرے محبوب کی صیبتوں کا آشکانہ بیان ہے تو میرا عشق تھا اس لیے میں بار بار یہی پڑھتا تھا صحابہ اکرام نے سمجھ آئی ہے بات کی تو صحابہ اکرام نے آکے بتائی یا رسولہ وہ یہ کہتا ہے اس لیے پڑھتا تھا تو حضور علیہ السلام نے پھر بیجا صحابہ کو جاؤ اخبرو ہو اب جاؤ اسے بتاؤ ان اللہ یحبہ حبوکا ایاہا یدخلوکا جنہ اسے جا کے بتاؤ جیسے تمہیں اس سے محبت ہے اسی طرح اسے تجھ سے محبت ہے جیسے تمہاری محبت اس کے ساتھ نویک لی ہے اسی طرح اس کی محبت تیرے ساتھ نویک لی ہے خالی کل ہوا اللہ پڑتے رہنا تجھے پکڑ کے جنت لے جائے گا اور محبوب سے ملاقات کرائے گا اب بولیے کہاں گئی باقی باتیں ایک رشتہ محبت سورہ اخلاص کے ساتھ فقط اس لیے کہ اس کا مضمون مضمون عشق ہے توحید میں آقا نے فرمایا جاؤ اس کو بتا دو اسے بھی تم سے اسی طرح محبت ہے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے امام بحقی روایت کرتے ہیں اور امام ابو نعیم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اور راوی ہیں حدیث کے سیدنا فروقِ آزم اب جو اگلی میں بات سنانے والا ہوں سر سے پاؤں تک کان بن جائیے اور کانوں کو دل بنا لیجئے صحابہ بیٹھے ہیں مجلس آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں ایک جوان صحابی ان کا نام ہے مصعب بن عمیر کیا نام ہے مصعب بن عمیر جوان صحابی وہ آ رہا ہے صحابہ اکرام کا حجوم ہے آشکوں کا حجوم ہے آقا کے اردگرد اور مصعب بن عمیر نے کیا کیا ہوا ایک مہنڈہ ہوتا ہے نا مہنڈہ مہنڈے کو کیا بولتے ہیں آپ جو چھترہ بکرہ چھترہ مہنڈہ اس کی خال اس کی خال کی چادر بنا کے باندھی ہوئی ہے نہ کمیز ہے نہ ٹوپی ہے کچھ بھی نہیں خالی بدن مہنڈے کی کھال کی چادر باندھی ہوئی ہے اور ننگے پاؤں مجنونانہ حال چلا آ رہا ہے جوان آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کے خطاب کیا اور ہائے 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 فرمایا انظرو الہاز الرجل اللذی نور اللہ قلبہ فرمایا میرے صحابیوں اس جوان کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نور سے روشن کر دیا ہے اس جوان کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کر دیا ہے صحابہ اکرام چونک اٹھے ہیں کہ کیا بات سنانے لگے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ رَئِتُهُ بَيْنَ عَبَوَهِمْ میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم یہ چھوٹا سا بچہ تھا مکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا اس کے ماں باپ زندہ تھے میں نے اس وقت اسے دیکھا تھا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس کے دوست یار ہوتے تھے دوستوں یاروں کے ساتھ نوجوان تھا ینگ ماں باپ زندہ تھے میں نے اس وقت اس کو دیکھا تھا اس کے ماں باپ اس کو آلہ خوراک دیتے تھے آلہ مشروب اور جوسس دیتے تھے آلہ کھانے دیتے تھے اور میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں دو سو درہم کا سوٹ پہنے ہوئے دیکھا اس کو اس زمانے میں دو سو درہم جب لوگوں کو پہننے کے لیے ٹکڑا نہیں ملتا تھا کپڑے کا اس کے ماں باپ اتنے امیر تھے یہ شہزادہ تھا ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ تھا پرمس تھا شہزادہ تھا دو سو درہم کی قیمت کا سوٹ پہنتے دیکھا تھا یہ فرما کر میرے آنکھر رو پڑے اور کہنے لگے پھر کیا ہوا فَدَعَاهُ حُبُّ اللَّهِ حُبُّ رَسُولِهِ اِلَا مَا تَرَوْن جب سے خدا اور رسول کا عاشق ہوا اس عشق نے اسے حال تک پہنچا دیا ہے ہائے 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 کہاں وہ امیری کہاں وہ شہزادگی کہاں وہ دور اور جب عشق کی آگ لگی تو دیکھو مہنڈے کی خال پہن کے پھرتا ہے ننگے پاؤں اِلَا مَا تَرَوْن جو اس کا حال دیکھ رہے ہو تو عشق نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے آپ کہتے ہیں عشق کا مضمون نہیں ہے قرآن و سنت میں ارے سارا قرآن و سنت عشق کے مضمون سے برا ہے موسیقی